hi guys welcome back to my channel دوستو weekend کا دن ہے یعنی کی آپ کے لئے educational ویڈیو آ چکی ہے اور آج ہم ایک ایسی option selling strategy کے بارے میں جاننے والے ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ margin کی requirement بھی نہیں ہوتی ہے پچاس ہزار سے بھی کم کی margin میں یہ strategy لگائی جا سکتی ہے اس strategy کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس میں limited loss ہی ہے جیسا کہ بولتے ہیں کہ option selling میں unlimited loss ہوتا ہے اور کافی beginners اس میں گلتی کر سکتے ہیں سو اس strategy کو اگر آپ لگاؤگے تو آپ کے اس میں limited loss ہی ہوگا اگر آپ کا loss ہوتا بھی ہے تو otherwise profit ہونے کے تو بہت زیادہ chances رہتے ہی ہیں دوسرا جیسے کہ میں نے دوستو آپ لوگ کو بتایا کہ limited loss ہوگا یعنی یہ strategy جو ہے یہ hedged ہے اس میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بہت بڑا moment آ جاتا ہے market میں تو آپ کا پورا کا پورا capital wipe out نہیں ہوگا اور آپ اس میں protected رہیں گے آپ اس میں hedged رہیں گے اور اس میں دوستو ویڈیو کے end میں میں آپ لوگ کو ایک trade کی summary بھی دوں گا جس میں میں آپ لوگوں کو ایک ہی page میں بتاؤں گا کہ exactly step by step آپ لوگ کو کیا کرنا ہے کیونکہ ویڈیو میں تو ہم بہت ساری چیزیں discuss کریں گے تو end میں ایک summary مل جاتی ہے تو مزا آ جاتا ہے اور دوستو summary کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو end میں ایک tip بھی دینے والا ہوں اگر آپ اس tip کو miss کر دیں گے تو آپ ایک بہت ہی چھوٹی سی باری کی ہے اس میں جس کو miss کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو margin کی requirement میں جو فائدہ ملتا ہے آپ کو margin benefit جو ملتا ہے وہ اتنے اچھے سے نہیں ملے گا اگر آپ اس tip کو miss کر دیں گے تو اس tip کو آپ کو بالکل بھی miss نہیں کرنا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ اس strategy کی roots کہاں ہیں یہ strategy آخر آتی کہاں سے ہے اور آتی کس mindset سے ہے دوستو آپ لوگوں پتا ہوگا کہ nifty 50 اور جو index ہوتے ہیں وہ usually بہت زیادہ کم movement دکھاتے ہیں اتنے زیادہ move نہیں کرتے ہیں unless کوئی بہت بڑا event ہو رہا ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر ایک ہی range میں چلتے رہتے ہیں اور ایسے میں کافی لوگ کیا کرتے ہیں اوپر کی call بیج دیتے ہیں اور نیچے کی put بیج دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک strangle بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم strangle بولتے ہیں I hope آپ لوگ کو strangle پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو آپ یہاں پہ link آ رہا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس سے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے کہ strangle کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ strangle کیا ہوتا ہے تو آپ کے لیے اس ویڈیو کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے تو میں assume کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ strangle کیا ہوتا ہے لیکن دوستو جب ہم strangle بیجتے ہیں suppose کر یہ 17,859 پہ market چل رہی ہے اور آپ نے سوچا کہ مجھے نہیں لگتا مارکٹ یہاں سے بہت زیادہ مومنٹ دکھانے والی ہے مجھے نہیں لگتا کہ مارکٹ 18,300 سے اوپر جائے گی اس expiry سے پہلے یعنی کہ جینوری کی expiry کے یہ values جو ہیں جینوری کی expiry کے لے کر کے آیا ہوں میں آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ 18,300 سے اوپر نہیں جائے گی اور نیچے کی سائیڈ آپ کو لگتا ہے 17,500 سے نیچے نہیں جائے گی آپ کو یہ لگتا ہے یہ آپ کا view ہے کیونکہ مارکٹ ابھی 17,859 چل رہی ہے تو آپ نے رفلی 400 پوائنٹ اوپر کا اور 400 پوائنٹ نیچے کا strike price سوچ رکھا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ اسی رینج میں رہے گی اور آپ اتنے پریمیم پہ ان دونوں options کو بیج دیتے ہو یہ والی آپ call بیج دیتے ہو 71.75 پہ اس کو میں simplicity کے لیے 72 لے لیتا ہوں جسے کی calculation میں آسانی رہے اور اس کو میں simplicity کے لیے 74 لے لیتا ہوں سپوز کریے آپ نے 18,300 کی call بیج دی اور 17,500 کی put بیج دی اور آپ نے اس طریقے سے ایک strangle بنا لیا لیکن دوستو strangle میں ہوتا کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ chart بنتا ہے strangle کا اب strangle کا جب یہ chart بنے گا تو آپ کو اس میں کیا سمجھ میں آرہا ہے یہ جتنی بھی چیزیں green میں دکھ رہی ہیں یعنی کہ وہاں پہ تو آپ کا profit ہے جہاں پہ بھی آپ کو redness دکھ رہی ہے وہاں پہ آپ کا loss ہونا start ہو جائے گا تو یہ ہے current market price جہاں پہ nifty 50 چل رہا ہے دوستو ہم اس میں strangle discuss نہیں کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو roots بتا رہا ہوں کہ اس strategy کی roots کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ اس strategy کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اسی لئے میں آپ کو پہلے strangle میں دکھتیں جو ہیں وہ سمجھا رہا ہوں جسے کہ ہم جو strategy سیکھنے والے ہیں اس کی ہمیں اور اچھے سے understanding ملے تو یہاں پہ تو آپ لوگوں کا current market price ہے آپ نے 18,300 کی call بیج دی تھی 17,500 کی put بیج دی تھی اب آپ لوگوں کو اس میں total premium کتنا ملا تھا آپ لوگ کو ملا تھا 72 ایک جگہ ملا تھا اور دوسری جگہ ملا تھا 74 یعنی کہ total کتنا premium ہو گیا 146 146 کا آپ لوگوں کو total premium مل گیا یعنی کہ آپ کا break even point کہاں ہوگا اوپر کی سائٹ تو 18,300 plus 146 یعنی کہ 18,446 یہ آپ کا break even point ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا break even point ہوگا اس کے آگے اگر market نکل جائے گی suppose کریے آپ نے anticipate نہیں کیا تھا لیکن market میں کوئی ایسا event ہو جاتا ہے جس کی ویسے market بہت زیادہ بھاگ جاتی ہے اور 18,446 سے بھی اوپر نکل جاتی ہے تو آپ کا یہاں پہ loss ہونا start ہو جائے گا اور یہ جو loss ہوگا اس میں unlimited loss ہونے کے آپ کے chances ہیں کیونکہ market جتنا اوپر جائے گی اتنا ہی loss آپ لوگوں کا بڑھتا چلا جائے گا ویسے ہی نیچے کی side بھی ہوتا ہے کیونکہ strangle میں ہمارا جو risk ہوتا ہے وہ دونوں side ہوتا ہے نیچے کی side بھی ہمارا risk کہاں پہ ہوگا break even point کہاں پہ ہوگا 17,500 ہم نے put بیچی تھی 146 کا ہمیں premium ملا ہوا ہے یعنی 17,500 میں سے آپ 146 subtract کر دیجئے تو آپ کے پاس value آئے گی 17,354 یہ ہوگا آپ کا break even point نیچے کی side اگر market میں کوئی negative news آ جاتی ہے کوئی ایسا event ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے market بہت زیادہ گر جاتی ہے اور 17,354 سے نیچے جانا start کر دیتی ہے تو آپ کا اس میں loss ہونا start ہو جائے گا اور آپ کا اس میں بھی جو possible loss ہے وہ unlimited ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ لکھا ہے maximum loss اس میں possible ہے unlimited اور maximum profit جو ہوگا اس میں ہوگا 7,300 یہ 7,300 کہاں سے آیا دوستو 146 کا ہمیں premium ملا 72 plus 74 اس کو ہم نے lot size سے multiply کر دیا 50 سے تو آپ اگر اس کو 146 کو 50 سے multiply کروگے تو آپ کے سامنے یہاں پہ 7,300 آ جائے گا تو اس طریقے سے ہمارا maximum profit تو ہے یہ جو green line ہے straight line یہ ہے ہمارے maximum profit والی line یعنی کہ اگر آپ کی بات سچ ہو جاتی ہے آپ کی بات کیا تھی آپ کو سکتا تھا کہ مارکت 17,500 سے 18,300 کی رہی اگر مارکت ایکچول میں اسی رینج میں رہتی ہے جس کے chances کا بہت زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو یہ سارا profit مل جائے 7,300 لیکن اگر آپ کی prediction گلت ہو گئی اور مارکت میں کچھ اس طریقے کا movement آپ کو دیکھ نے کو مل گیا تو آپ کے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ loss جو ہے unlimited loss ہو سکتا ہے اور یہی problem ہوتی ہے اس میں کوئی beginner جاتا ہے اور بائی chance ایک trade بھی غلط ہو جاتا ہے تو پچھلے سارے profits کو wipe out کر سکتا ہے دوسری ایک اور دکھت ہوتی ہے اس میں اگر آپ combine margin requirement دیکھ ہوگے تو یہ دیکھئے میں 0 margin calculator پہ دونوں values ڈال دی ہیں 18300 call بیچ دی ہے 50 quantity یہاں پہ میں 50 quantity کس کی sell کر ہے 17500 put کی تو یہاں پہ margin کتنی دینی پڑ رہی ہے 1 lakh margin دینی پڑ رہی ہے یہاں پہ 7300 maximum profit مل رہا تھا اور loss unlimited تھا ہی تو یہ تو تھے strangle کے numbers کی 1 lakh کی margin پہ 7300 maximum profit مل رہا ہے اور strategy اور آپ لوگ کو کچھ نہیں کر نا ہے ہماری یہاں پہ دکھت ہیں کیا تھی ہمارے لئے یہ دکھت والا ہے یعنی اس area سے ہمیں بچنا ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے فلیٹ کر دینا ہے اور اس کے لئے لئے ہمیں بھائی کیا کرنا ہے یہاں تو وہاں پہ ہمیں اس کے اوپر کی ایک call خرید لینی ہے 18300 کی آپ نے call بیچی تھی اور آپ در ہے بہت زیادہ بڑا moment نہ آج تو آپ 18500 کی call کو buy کر لیجئے اس کو کرنا ہے sell اور اس کو کرنا ہے buy اب جب buy کر ہوگے تو آپ premium دینا پڑے گا اور جب sell کرتے ہو تو premium ملتا ہے تو یہاں پہ 34 premium دینا پڑے 34 premium دینا پڑے لیکن دوستو strangle میں ہماری 2 positions ہوتی ہیں ایک call side ایک put side تو call side کو ہم نے یہاں پہ protect کر لیا ہے put side میں 17300 کی put buy کر لینا 17300 کی put buy کر لینا ہمیں کتنے پیسے دینے پڑیں 41 دینے پڑیں گے 34 یہاں پہ دیئے 41 یہاں پہ دیئے اور آپ جب ان کو sum کر دوگے تو یہ کتنا آتا ہے 75 75 اور into 50 بھی کرنا پڑے گا وہ تو ہمیشہ کرنا ہی ہے lot size سے multiply 75 آپ کو premium دینا پڑے 146 آپ ملا تھا 146 75 اگر آپ subtract کروگے تو آپ کے پاس نکل کر آئے 71 یعنی کی جب آپ اس کی protection کو لینے جاؤگے بہت بڑا market میں movement آ جاتا ہے تو تب میرا بہت بڑا bill نہیں بن چاہیئے اور اس کے لئے آپ insure کرنا ہے اس کے لئے لئے insurance خریدنا ہے اور insurance خریدنا ہے تو آپ اس کے لئے premium pay کرنا پڑے گا اور premium ہم نے premium pay دیا اب دوستو جب ہم نے premium pay کر دیا تو جو ہمارا pay off chart ہے وہ change ہوگا بلکل change ہوگا کیونکہ جو اب maximum profit 7300 تھا اب اتنا نہیں رہے گا کیونکہ اب ہم insurance خریدتے وقت کچھ پیسے ویسٹ کر دیئے اور وہ پیسے ویسٹ کر دیئے تو ہمارے profit 50 سے multiply کر دیجئے یہ ہو جائے گا maximum profit 3550 अब इसको अगर हम chart पे देखे दोस्तो तो यह solid lines दिख रही है यह तो मैंने strangle वाली same as it is बना दी है यह dot dot lines दिख आप को यह iron condor होगा और यह कितना है यह मैंने बता दिया 3550 उसके रहाब दोस्तो और क्या चीज़े change होगी strangle versus iron condor strategy में आप का break even point हो भी change हो जाएगा पहले similarly हमारा नीचे की side पे जो break even point हो जाएगा यहाँ पे point जहाँ dot line मिल रही है number line से और यह कितना हो जाएगा 17500 minus 71 और कितना हो जाएगा यह value निकल करके 17429 नीचे की side maximum profit भी कम हो गया break even point था वो भी थोड़ा पास में आ गया तो इसमें फाइदा क्या है फाइदा इसमें दोस्तो यह है यह जो maximum loss है अब आपका cap हो चुका है इसमे maximum loss आपका चाहे market कितना भी उपर चली जाए आपका loss जो worst case सिनारियो में होगा वो 6450 का ही हो सकता है उससे ज़ादा का नहीं हो सकता है इसलिए यह जो dot dot line है आप इसका chart देखो आर आपका loss होना बंद हो जाएगा वैसे उपर की 18,500 की call बाई करी थी उसके उपर आपका loss होना बंद हो जाएगा क्यूंकि आपको 18,500 के उपर जो loss हो रहा होगा sell की हुई call के अंदर वही आपको 18,500 की call जो आपने बाई करी थी उतना ही फाइदा हो रहा होगा तो वो दोनो एक दूसरे को cancel आउट कर देंगे यानि कि उसके उपर आपको कोई भी loss नही होगा और यह किस किस की है यह चारो लैक्स मैंने इसमे लगा दी हमने 18,300 की call बेची थी यहाँ पर हमने call बेची थी और उसका हमने add sell फिर हमने 70,500 की put sell करी थी तो वो भी बाई add कर दिया फिर हमने 17,300 की put को buy किया था इसलिए आप B लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको वो मैंने add कर दिया 18,500 की call हमने buy करी थी वो भी इन 4 मिला करके हमे total margin कितनी देनी पट रही है सिर्फ और 46,000 यानि कि यहाँ पर आपकी जो margin है वो आधे से भी थोड़ा सा कम लग रही है तो यहाँ पर आपको margin benefit भी मिल रहा है तो इस तरीके से आप अपना iron condor बना सकते है especially beginners जिन को थोड़ा सा डर लगता है कि अगर market में कोई बड़ा movement आ जाता है तो इस तरीके से वो hedged position ले सकते है तो दो पिछले slide में मैं आप iron condor chart देखना चाते है तो इस तरीके से iron condor चार्ट बनेगा यह आप देख सकते है यह तो है निफ्टी का current market price यह 18,300 का जो हमने call बेचा था वो है 17,500 की हमने put बेची थी यह 17,300 minus कर देने है तो यह आपका नया break-even point हो जाएगा और maximum loss यह हो जाएगा maximum profit यह हो जाएगा इस slide का आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं जिससे की आप को कल को इसको दुबारा refer करना पड़े तो पूरी पूरी वीडियो ना देखनी पड़े सीधा सीधा आप screenshot से ही देख सके और दोस्तो एक और चीज़ बता लेता हूँ कि क्या हमे जरूरी है कि सिर्फ 17,300 को buy बाई करें या 18,500 को बाई करें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप इन सारी चीज़ों को चेंज करके देख सकते है 17,300 की जगा आप 17,400 भी खरी सकते हो 18,500 की जगा आप 18,400 भी खरी जब तक आप ये सारी कैलकुलेशन पैन एंड पेपल ले करके नहीं करेंगे तब तक आपको इस स्ट्रेटिजी की फील नहीं आएगी दिल से फील नहीं आएगी और समझ में नहीं आएगी इसलिए एक पैन और पेपल लीजिए और मैं आप लोग को चलिए एक होमवक दे ही देता हूँ आपको जो मैंने 17,300 और 18,500 आपको सिखाया उसकी जगा आपको चेंज करना है 17,400 की पुट बाय करनी है और 18,500 की जगा 18,400 की कॉल बाय करनी है और उसके बाद मुझे ये सारी चीज़े आप लोग को बता नहीं मैक्सिम लॉज कितना होगा मैक्सिम प्रॉफिट कितना होगा और ब्रेक इवन पॉइं जगा कि आप को दिल से स्टेडिज समझ में आएगी जब तक आपको दिल से समझ में नहीं आएगी कही ना कही आप गल्दी कर दोगे और इसलिए मैं आपको होग फिक्स कर दिया तो ट्रेड समरी है क्यूंकि हर चीज के प्रोज और प्रोज हो जाते है तो यह तो हो जाते है इसके प्रोज कौन से हो जाते है दोस्तो कि इसमे जो आपका maximum possible profit था वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्यूंकि बाई प्रेक्टिकली अगर आप आइरेन कॉन्रा स्टैटिजी को स्टॉक्स में लगाने जाओ तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी के चैलेंज जहिलने पड़ सकते है अब बात करते हैं बाई ट्रेट स्टैटिजी है क्योंकि हम इसमे चार स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे लेकिन आपको दोस्तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इन चारो लेक्स को रेंडम ली बाई या सेल नही इसलिए करना है अगर आप पहले सेल करने जाओगे तो जो ब्रोकर है आप से वो पहले ही सारी मार्जिन मांग लेगा पहले आप लाग रुपे की मार्जिन मांगे चाहे आप बाद बाइ करो उससे मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा और बाद में जो मार्जिन यूज हो रही होगी वो कम होगी लेकिन जब आप पहले ही कॉल सेल करने जाओगे सब उसकर यह आपने कॉल सेल कर दी और आप चाहते हो कि यह स्रेटजी आपके 50,000 रुपे के अंदर अंदर एक्जिक्यूट हो जाए तो उसके लिए आपको पहले बाए पोजिशन लेनी जरूरी है इस बात का आपको ध्यान रखना है पहले आपको OTM कॉल को बाय करना है OTM कॉन कॉन 18,500 की फिर आपको कॉल को Sell करना है call कॉन से Sell करी थी हमने 18,300 की फिर आपको OTM Put को Buy करी थी 17,300 की और फिर आपको OTM Put کو سیل کرنا ہے کون سی پوٹ سیل کری تھی ہم نے 17500 کی پوٹ کو ہم نے سیل کیا تھا اس طریقے سے آپ کو اس trade کو execute کرنا ہے ہاں call اور call کی جگہ آپ put اور put کر سکتے ہو پہلے آپ put کا لے لو بات میں call کا لے لو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن buy پہلے کرنا ہے sell بات میں کرنا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دوستو یہ تھی iron condor strategy آگے آنے ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کے لئے اس طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز لانے والا ہوں لیکن اگر آپ کی جرنی ابھی تک options trading کی start ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ یہ جو یہاں پہ ویڈیو آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ لوگ کو step by step بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی options trading کی جرنی کو start کر سکتے ہیں I hope دوستو آپ لوگ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور channel کو subscribe کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ